الحمدللہ ربنا عالمين علاقوة المتقین وعالی طیبین وعالی مسلمین الذین اکبرللہ وعنہم رجزہ والتحرہ من تطحیرہ اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعجی مفرج ومحل محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وناظرین ومترم اتنے بھی مومنین مومنات سعادات غیر سعادات جتنے بھی عاشقان اہل بیت علیہ السلام لائیو ہمیں جوائن کیا ہوا ہے ان کی خدمت میں بی بی کی طرف سے بھی اور محمد وعال محمد کی ان آشیانوں میں سے مبارک بادی پیش کرتا ہوں چونکہ ہمیں بہت ہی اسرار کیا گیا جو سوشل میڈیا کے ہمارے جاننے والے مومنین ہیں دوستان ہیں ہمارے بدرگان ہیں خہران ہیں جتنے بھی طلباء اکرام ہیں دنیا کے جس کو نحن بھی بھولتے ہیں انہیں ہمیں پیغام دیا تو ان کے اسرار کی وجہ سے ہم یہ لائیو پروگرام کر رہے ہیں تاکہ وہ عاشقان اہل بیت کے جو لمح لمح محبت اور موددت اہل بیت میں تڑپتے ہیں تو ان کے لئے یہ ایک چھوٹی سی کاوش کا ارادہ کیا کہ خدا محمد وعال محمد ان کی اس زیارت کو اس قصد کو اس نیت کو اپنی باہرگاہ میں عبادت شمار فرمائے جیسا کہ آپ تمام ناظرین کو بتانا چاہیں گے کہ اس وقت ہم ایران کی سرزمین پر موجود ہیں اور ایران کی ایک سرزمین کے شہر کم میں ہم موجود ہیں جس میں بنت موسیٰ قاظم علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ معصومہ کم کے حرم میں موجود ہیں اور آج کی لائف زیارت سہن جواد العائمہ سے ہم ابتدا کریں گے اور ابھی ہم جس جگہ پر کھڑے ہیں اذن دخول مقام اذن دخول پر اذن دخول پڑھیں گے جتنے بھی ظاہرین محترم جو ہمارے ساتھ لائف جوائن ہیں تو انشاءاللہ ان کے ساتھ اور ان کی آسان کیلئے ہم اذن دخول پڑھیں گے تاکہ وہ سننے بھی سہی اور اگر ساتھ میں دور آ سکتے ہیں تو اس ساتھ میں دور آئیں بھی سہی تاکہ جتنا بھی وہ عبادت میں شریک ہو سکیں اپنے آمال اور اپنی عبادت کو جو ہے وہ خدا کی باہرگاہ میں قبولیت کے منازل تک پہنچا سکیں تو انشاءاللہ اذن دخول کے بعد جو ہے ہم اندر حرم کے اندر داخل ہوں گے اور وہاں پر تاریخی پسے منظر میں اور فقہ جعفریہ میں محمد وعال محمد علیہ السلام کی جو تاریخی حوالے سے عظمت فضیلت اور بالخصوص حضرت کریم اہل بیت علیہ السلام کے عزت و عظمت کے حوالے سے جو روایات احادیث جو ہے وہ ہمیں ملتی ہیں وہ بی بی کی عظمت کو جاگر کریں گے اور تاریخی پسے منظر میں شہر کم کی جو تاریخی کیفیت و حالت ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے تو بغیر ہی تاخیر کہ ہم اپنے تمام جو ناظرین ہیں تمام کو مبارک بات بھی عرض کرتے ہیں اور ازن دخول سے ہم اپنی اس عبادت کی ابتدا کرتے ہیں اور خدا محمد و آل محمد سے ہم دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات جتنے بھی مومنین نے میرے ذمہ سعادہ سوشل میڈیا پر یا ویڈس اپ پر یا یوٹیوپ پر جتنے بھی لوگوں نے میرے ذمہ جو دعائیں ذمہ لگائی ہیں انشاءاللہ ازن دخول پڑیں گے اس کے بعد زیارت نامہ زیارت نامے کے بعد ذریع کی ہم لائف زیارت کریں گے اور اس کے بعد بی بی کے مرکد اور پر مبارک پر انشاءاللہ تمام مومنین کے جن جن لوگوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائیں نام لے کر ان کی جو بھی حاجتیں ہیں جو دعائیں ہیں اور جن لوگوں نے اپنی مرومین کے لیے اور اپنی لیے نیابت میں زیارت کا کہا ہے تو ان کا نام لے کہ انشاءاللہ ہم زیارت بھی کریں پروگرام کو جاری رکھیں گے اور اپنے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں اس کی اصلاح کے لیے اور کوئی بھی آپ اچھا مشورہ لینا چاہیں تو آپ بلا تکلف ان بوکس میں جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں یا ویڈسپ پر آپ جو ہے وہ ہمیں پیغام دے سکتے ہیں ہمارا ویڈسپ نمبر ہے 00989109987105 آپ لوگوں کی یاد دیانی کا میں نمبر دہرا دیتا ہوں 00989109987105 یہ ہمارا ویڈسپ نمبر ہے اور جتنے بھی دوستان ہیں وہاں پر وہ آپ کی رہنمائی بھی فرماتے رہیں گے اور کوئی بھی دعا ہے کوئی بھی حاجت ہے کوئی بھی آردو تمنا ہے جو گوش ہے محمد و آل محمد اور دربارے محمد و آل محمد میں اپنی خواہش اور حاجت پہنچانا چاہتا ہے تو ہم اس کی نیابت میں اس کی دعا اور اس کی حاجت کو جو ہے وہ پہنچائیں گے سلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد اللہم صلی علیہ و محمد و آل محمد و عجل فرج ہم آل محمد ہم ابھی اذن دکول پڑھنے جا رہے ہیں تو تمام ناظرین سے مزارش ہے کہ انشاءاللہ اپنے خلوص سے اور اپنے قلب نورانیت سے محمد و آل محمد اللہم صلی علیہ و محمد و آل محمد اللہم صلی علیہ و محمد و آل محمد بیزن اللہ و اذن رسولہ و اذن خلفائه ادخلو هازل بیت فقونو او ملائکت اللہ اعوانی و اون انساری حتی عدق لہازل روزت المبارکت و عدو اللہ بفنون دعوات و طرف اللہ بالعبودیت و للنبی والعیمت بیت عقرب عدخلنی مدخلا صدق و آخرجنی مخرجا صدق و جعلیم لدنکا سلطان النصیر بسم اللہ و باللہ و في سبيل اللہ و علاو ملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و لحیم جیسا کہ ناظرین محترم ہم نے خدا کے خضل سے اذن دخول پڑھ لیے اب انشاءاللہ ہم حرم میں داخل ہوں گے اور وہاں پر بی بی کی عظمت کے حوالے سے اور شہر قوم کی تاریخی پس منظر کو بیان کرنے کے بعد انشاءاللہ بی بی کا زیارت نامہ پڑھیں گے اس سے بی بی تو سلام بھیجیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم ذریع پہ پہنچیں گے اور ذریع کی زیارت کرنے کے بعد دعا کے مانگنے کے بعد انشاءاللہ بی بی کی غربت اور مظلومیت کو بیان کرنے کے لئے دو جملے مسائب کے بی بی جنابِ معصومہ کم بنتِ موسیٰ قاظم علیہ السلام بیان کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ سے رخصت چاہیں گے اور جو بھی مومنین ابھی ہمیں ابھی تازہ جنہوں نے جوائن کیا ہے جن کی جو بھی دعا اور حاجاتے وہ ہمیں ان باکس میں ابھی میسج کر سکتے اور اپنا نام اور جو بھی حاجت اور دعا ہے وہ ہمیں ذمہ لگا سکتے انشاءاللہ ہمارے دوستان وہ جو ہے اپنے ساتھ لکھتے بھی رہیں گے اور ہمیں ساتھ میں گائیڈ کرتے رہیں گے تاکہ ہم آپ کے حق میں جو بھی دعا ہے محمد والے محمد کے آشیانے میں کرتے رہیں گے اب ہم انشاءاللہ باقاعدہ حرم کی طرف انشاءاللہ روانہ ہوں گے اور جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ شہرکوم ایک ایسی شہرکوم ایک ایسی عزت اور عزم حامل ہے کہ واقعا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے زیارت حضرت فاطمت معصومہ کم کی ہے اور اس میں تھوڑا کو شبہ نہیں ہے کہ محمد والے محمد کا آشیانہ یہ دیکھیں دارین امہترم ہم ابھی حرم کے سامنے اور بی بی سیدہ پاک کے سامنے انشاءاللہ روبرو وہ ہیں جتنے بھی ناظرین ہمارے ساتھ لائیو ہیں بی 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 سلام بھی کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ بھی جیسے ہم حسین کے اندر پہنچیں گے تو ہم زیارت نامہ پڑھیں گے تو جیسا کہ یہ عظیم بی بی ہے جن کے حضرت امام موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو بغداد مدفن ہیں اور یہ امام رضا علیہ وسلم کی بہن ہے حضرت معصوم آئکوم جو کہ شہر قوم ایران میں جو ہے بغداد موسیٰ اور بہت عزت اور عظمت کی حامل بی بی ہیں اور جتنا بھی عظمت اس بی بی کی بیان کی جائے بہت کام ہے یہ ذریع مبارک آپ دیکھ رہے ہیں واقعا یہ گوشہ آل محمد جنت کے ان باغوں میں سے ایک باغ ہے اور یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر ملائکہ اترتے ہیں یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر محمد و آل محمد کی عزت و عظمت اور ان کے ذریعوں کا تواف کرنے کے لئے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے اور یہ وہ ذریع ہیں جہاں پر خدا اور محمد و آل محمد کا واسطہ دے کر ہم اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کو جو ہے وہ طلب کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سہند شبستان چار کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے اور یہ سامنے آپ مسجد دیکھ رہے ہیں ہم آپ کو دیکھا رہے ہیں یہ مسجد یہ بہت ہی تاریخی اور اس کا پس منظر تاریخی حوالے سے جو ہے وہ علماء سے مربوط ہے اس مسجد کا نام مسجد آزم ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کا احاطہ بہت زیادہ ہے اور تقریباً محرم الحرام میں یہاں پر مجالس کا سلسلہ عشرہ محرم الحرام کے حوالے سے بھی یہاں پر رہتا ہے شبستان دو کے نام سے یہاں پر منصوب ہے آپ دیکھ رہے ہیں صحیح نے حضرت فاطمہ محصومہ بنت موسیٰ قاظم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرام مبارک میں آپ موجود ہیں واقعاً وہ آنکھیں خوش نصیب ہیں جو جو جوار محمد و آل محمد کا دیدار کر رہی ہیں دعا کرتا ہوں خدا سے کہ خالقی کائنات ان آنکھوں کو تا قیامت آباد اشارت فرمائے کہ جو حضرت عبیبی معصومہ بنت موسیٰ سلام اللہ علیہہ کا حرام دیکھ رہے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ جو لوگ ہزاروں اور کروڑوں میل دور بیٹھ کر محمد و آل محمد کی محبت اور مودت میں تڑپتے ہیں اور واقعاً دل سے ان کی دعا نکلتی ہے کہ کاش زندگی کا کوئی ایسا لمحہ آ جائے کہ جو ہم محمد و آل محمد کے آشیانے میں جائیں ان کے جوار میں جا کر ہم زیارت کرنے کا شرف حاصل کریں آل محمد کا یہ وہ آشیانہ ہے کہ جہاں پر ملائکہ بھی خداوند مطال سے اجازت طلب کر کے آتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی موقع دے کہ ہم جوار محمد و آل محمد کو دیکھیں اور ان کی ذریعوں کا تواف کریں تو اب میں مختصراً آپ کو قوم کی مذہبی نورانیت کے حوالے سے تھوڑا سا آپ لوگوں کو رہنمائی کرنا چاہوں گا اور بتانا چاہوں گا جتنے بھی ناظرین ہیں وہ توجہ سے اس تاریخی پسے منظر کو سنیں گے تاکہ بی بی کی معرفت اور عظمت اور نورانیت کو جو ہے وہ جان سکیں مذہبی اور روحانی اعتبار سے قوم کی امتیاز اور اس کی شرافت سے انکار کرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ کل سے لے کر آج تک تیرہ سو سال کی مدت میں شیت کا مرکز مرے علم و آگاہی فضیلت و قرامت کا گہوارہ حکمت و معرفت کا جوش مارتا ہوا سرچشمہ یہی مقدس شہر ہے جسے قوم کہا جاتا ہے آئین تشیع اور نشر معارف دینی و فرہنگی اسلام کے احیاء میں علماء قوم کی زحمتیں اس حد تک پھلدار ثابت ہوئی ہیں کہ آج تک قرامت ان کے سروں کے اوپر سجا دیا گیا ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ لولا الکمیون لذاء الدین کہ اگر اہل کم نہ ہوتے تو دین برباد ہو جاتا ہے ہاں کم ایک ایسا شہر ہے جس کی پہلی معنوی بنیاد جو ہے وہ اصحاب و محبان اہل بیت علیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی اس کے ساتھ میں خاندان اشعری کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا جو کہ بی بی کی تاریخی پسل منظر سے بہت خاصا اثر رکھتا ہے خاندان اشعری نے امان اور تولہ آل محمد علیہ وسلم کے مسالے سے اس امارت کو تعمیر کیا اس شہر کی بنیاد تراسی ہجری میں ڈالی گئی اور امام محمد باقر علیہ السلام اور امام مصرکار جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں اس کی طرحی ہوئی یہ شہر مرکز اسلام کے سربراہی میں ایک مستقل ملک کی طرح خاص مقررات اور مزیت کا حامل تھا حتیٰ اس دور میں بھی کہ جب شیعوں نے گھٹن کا دور دیکھا اہل کم نے بے دونے تکیہ باقامال آزادی اس دیار مقدس میں آثار و اخبار آل محمد علیہ السلام اور ان کی تدوین میں کوئی کا مقاست نہ کی نیز آزان کے فلک شگاف نعرہ میں فراز و ارتفاعات پر ولایت علی علیہ السلام کی شہادت دیتے ہوئے مکتب امام خاندان اشعری کے طبق سے پہلی مرتبہ کم میں افتتاح پذیر ہوا جس میں فقہ شیعہ اللہ الاعلان پڑھائی جاتی تھی اس طرح ہدایت کے نشال اس شہر میں روشن ہو گئی یہی وجہ ہے کہ اہل کم ہمیشہ آئمہ معصومین علیہ السلام کی انعایت خاصہ کے مورد نظر رہے آئمہ علیہ السلام نے کم اور اہل کم کی فضیلت و عظمت کے بارے مختلف حدیثیں ارشاد فرمی ان حدیث میں سے کچھ چونیتا حدیثیں جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے بیان کرنا چاہیں گے تاکہ بی بی کی عظمت آپ کے سامنے واضح ہو جائے تو ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے آسمان کی طرح جو ہے اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ کو آسمان کی سائر کرائی تو اس وقت رسول خدا نے جبرائیل سے سوال کیا عرض الجبل پر جب پہنچے اور ایک بقا کی طرف دیکھا جو سرخ رنگ اور زافران سے زیادہ خوش رنگ اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھی ناگہاں اس زمین پر ایک بڑھے کو دیکھا جس کے سر پر ایک لمبی سی ٹوپی تھی میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون سی زمین ہے جس کی سرخی زافران سے بھی زیادہ خوش رنگ اور جس کی خوشبو مشک سے بھی زیادہ ہے تو جبرائیل نے جواب دیا یہ آپ کے اور آپ کے وسیع علی علیہ السلام کے شیعوں کا بقا ہے پھر میں نے پوچھا یہ بڑھا کون ہے جس کے سر پر ایک لمبی سی ٹوپی ہے تو جبرائیل نے جواب دیا ابلیس ہے یہ سنتے ہی میں نے جبرائیل سے کہا اے جبرائیل مجھے وہاں لے چلو جبرائیل نے برک جو ہے وہ رفتاری سے زود تر مجھے وہاں پہنچا دیا پس میں نے اسے کہا اٹھ جا اے ملعون اور دشمنان شیعہ کے اموال و اولاد و خواتین میں شریک ہو کیونکہ میرے اور علی کے دوست داروں پر تیرا کوئی تسلوت نہیں اسی وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ قوم رکھا گیا اور یہ جس بی بی کے آپ حرم میں پہنچے ہیں تو یہ بی بی کا حرم بہت ہی عظمت رکھتا ہے اور بہت ہی مرزلت اور فضلیت رکھتا ہے واقعا جتنا بھی عظمت بیان کی جائے بہت کم ہے اور یہ وہ عظمت والی بی بی ہے جس کے بارے میں تاریخ میں صاحب کتاب نے لکھا کہ بی بی کا آٹھ سال کا سن ہے اور امام موسیٰ قاظم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں مسافرت پر باہر گئے تو مدینہ کے کچھ لوگوں کو شریع سوالات پوچھنے تھے تو مولا کے دروازے پر پہنچے دستک دی اور کہا کہ اگر امام موجود ہوں تو ہم شریعت کے کچھ مسئلے جو ہے وہ جاننا چاہتے ہیں جن کے بارے میں علم نہیں رکھتے تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں تو اس وقت بی بی نے کہا کہ میرے بابا تو بھر پر تشریف نہیں ہے تم اپنے سوال دے دو شاید میں آپ کو ان سوالوں کے جواب دے دوں تو ان کو تعجب ہوا کہ ایک آٹھ سال کی بچی اور وہ ہمیں شریعت کے احاکام اور ان سوالوں کے جواب بتائے تو یہ ناممکن و ناکہان ہے تو ناظرین محترم اس وقت ان لوگوں نے بی بی کو شریعت اور اسلام کے وہ سوالات تھما دی اور کہا کہ ہم ان کے جواب چاہیے تو بی بی نے ان تمام سوالات کے بترطیب جواب دی اور وہ جواب لے کر چلے لیکن مطمئین نہ ہو پائے جیسے چلتے چلتے جیسے راستے میں پہنچے اور سرکار امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی زیارت کی زیارت کرنے کے بعد کہتے ہیں مولا ہم آپ کے گھر تشریف لے گئے تھے اور ہمیں کچھ چند سوالوں کے جوابات چاہیے تھے تو وہاں آپ تشریف نہیں فرماتے آپ کی بیٹی وہاں پہ تشریف فرماتی ہم نے کچھ سوالوں کے جوابات ان سے لیے ہیں آپ دیکھیں کہ کیا یہ سوالوں کے جوابات ٹھیک ہیں تو ناظرین محترم امام نے جیسے ہی وہ سوال لیے اور ان جوابات کو پڑھا تو امام نے تین دفعہ ہی اس انداز سے اپنی بیٹی کو داد دی کہا کہ یا فیداہا ابوہا یا فیداہا ابوہا کہا اے میری بیٹی تمہارے اوپر تمہارا بابا قربان جائے تو یعنی یہ دلیل ہے بی بی کے عالمہ ہونے کی بی بی کے معلمہ ہونے کی کہ آٹھ سال کے سن میں بھی بی بی نے علم کے بوہر اور موتی جو ہے وہ بکھیرے جس کی مثال اس کائنات میں نہیں ملتی جس بی بی کا حرم آپ کے سامنے ہیں ناظرین محترم آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ عظمت والی بی بی ہے جس کے بارے میں معصومین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنی عظمت رکھتی ہے یہ بی بی کہ اگر آپ پانچ اور بارہ اور چودہ معصوم کی ایک ہی وقت میں زیارت کرنا چاہتے ہیں تو معصوم فرماتے ہیں ہماری جتہ بی بی فاطمہ کم کی جا کے زیارت کر لو تو ایسے سمجھو کہ تم نے پانچ بارہ اور چودہ معصوموں کی ایک ہی وقت میں زیارت کر رہی ہے اور اللہ تمہارے نام آعمال میں تمام آئین محتہرین علیہ وسلم اور معصومین علیہ وسلم کی زیارت کا ثواب جو تمہارے آعمال میں درج فرما دے گا تو ظاہرین محترم یہ جو سرزمین پر ہم کھڑے ہیں ایران کے سرزمین شہر کم میں جس میں بنت موسیٰ قاسم تشریف لائی ہیں یہ وہ سرزمین ہیں جس کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ جنت کے آٹھ درواز ہیں ان آٹھ دروازوں میں سے تین دروازے جو وہ شہر کم میں سے کھولیں گے اور شہر کم اپنی عظمت کے حوالے سے کوئی کم عظمت نہیں رکھتا ہے علم کا یہ وہ دور دورہ ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کے سامنے ایک روایت پڑھی ہے کہ اگر اہلِ کم جو ہے وہ یہاں پہ علماء اور وہ مجدہ دین ہمارا جوزان کی محنت نہ ہوتی تو شہد علم جو ہے وہ برباد ہو جاتا یہ دو شخصیات امام رضا علیہ السلام اور جناب بیوی بنت موسیٰ قاسم جو ہے جس ہرزمین پر پہنچی ہیں تو واقعاً یہاں پہ علم کا وہ چرچپ حیل ہے جس کی مثال کائنات میں ہمیں نہیں ملتی ہے یہ عظمت والی بیوی ہے زیارتوں کو قبول فرمائے انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ آپ کو بتاتے جائیں گے اور ساتھ میں ابھی زیارت نامے کی قریب بھی پہنچیں گے تاکہ زیادہ آپ کو انتظار بھی نہ کرایا جائے یہ عظمت والی بیوی بی ہے اور اس زیارت نامے سے پہلے جب تک ہم زیارت نامے کے قریب پہنچتے ہیں تو آداب آمال زیارت میں سے ہے کہ ایک دفعہ تصویر جناب سے یہ دفعہ زیارت نامے کے بڑھیں گے تو جیسے ہم آہستہ آہستہ زیارت نامے کے بڑھتے ہیں تو زناظرین محترم آپ سے جتنے بھی ہمیں لائیو جوائنر جوائن کر چکے ہیں اور دیکھ رہے ہمیں تو ان سے ہلتماس ہے کہ وہ تصویر جناب سے یہ دفعہ زیارت نامے کی تلاوت کرتے رہے جیسے ہم زیارت کے قریب پہنچیں گے تو وہاں پر ہم زیارت نامے پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم زیارت کے اندر داخل ہوں گے اور اپنی دعاوں کا سلسلہ وہ شروع کریں گے اور زیارت کرنے کے بعد دعا مانگنے کے بعد انشاءاللہ دو جملے بی بی کے یہ مصیبت ہے اور انشاءاللہ آپ ہی زحمتوں کو تمام کریں گے خدا واند مطال ان تمام ناظرین کی جو لائیو یہاں پہ موجود ہے ان کی زیارتوں کو جو ہے وہ فرمائے زیارتین محترم یہ وہ عظمت والی بی بی ہے جس نے مدینہ سے ہجرت کی صرف نانا محمد کے قلمہ کو بچانے کے لئے تاکہ اسلام کا بالا رہے اور خدا کی شریعت جو ہے وہ باقی رہے باقی یہ کام عظمت سے جو ہے وہ سرشار نہیں ہے بی بی یہ وہ گوشہ آل محمد ہے کہ جہاں پر محمد و آل محمد نے فرمایا ہے کہ اگر تم جناب سید فاطمہ تظہرہ جنت البقی میں رسول خدا کی بیٹی کی زیارت نہیں کر سکتے تو یہ جناب زہرہ ان کی زیارت کی عظمت کا ثواب رکھتی ہیں کہ اگر تم کی معصوم ہے کم کی زیارت کر لو تو ایسے سمجھو تو کہ تم نے زیارت جناب سید فاطمہ تظہرہ آپ نے کر لی ہے اور اس حوالے سے جو ہے وہ امام سادق علیہ السلام کا فرمان بھی اس شہر کا نام کم اس لئے رکھا گیا ہے کہ کیونکہ اس شہر کے لوگ قائم آل محمد علیہ السلام کے ساتھ اجتماع کریں گے اور ان کے ساتھ قیام کریں گے اور اس پر ڈٹے رہیں گے اور نیز ان کی جو ہے وہ مدد بھی فرمائیں گے اور جو ہے وہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ کم آشیان آل محمد اور شیعوں کی پناہگاہ ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ شیعان علی جو ہے وہ بلا جھجک یہاں پہ آتے ہیں اور محمد و آل محمد کے گوشے میں آ کر اپنی قلوب کو جو ہے وہ تھنڈک اور تسکین پہنچاتے ہیں واقعا یہ کوئی کام عزت اور عظمت نہیں ہے جتنی بھی ظاہری ہیں جو زیارت کر رہے ہیں واقعا ان کو ان کی اپنی زیارت کی عزت اور عظمت کا ثواب جو ہے واقعا ملے گا اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے تو جیسا کہ ظاہرین محترم آپ لوگوں نے تسبیح جناب سیدہ فاطمت و ظہرہ سلام اللہ علیہہ پڑھ لیا ہوگا تو یہ ہمارے جو ہے زیارت نامہ ہمارے سامنے موجود ہے تو انشاءاللہ یہ آپ ہمارے ساتھ ساتھ پڑھتے بھی آئیں گے اور توجہ سے جو کوئی سننگی چاہتے ہیں آپ کو بی بی کی زیارت کا ثواب جو ہے وہ مل سکے اور بی بی کو آپ جو ہے وہ سلام بچا سکے تو میں آپ اپنے ناظرین سے جو کہ لائف ہمارے ساتھ جوئن ہیں تو میں ان کو التماس کروں گا کہ محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کے لئے اور اپنی تمام دعوں کی برابری کے لئے جو ہے وہ ایک دفعہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ علیہ و محمد و آل محمد و عجد فرجم آل محمد تو جتنے بھی ظاہری نے مہترم ہمارے ساتھ ناظرین موجود ہیں وہ کعبہ کی طرف اپنا روخ کر لیں اور بی بی کو یاد کرتے ہوئے ان کی عزت اور عظمت کو یاد رکھتے ہوئے ذہن میں رکھتے ہوئے بی بی کو سلام ہم نے بھیجنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ علیہ و محمد و آل محمد اسلام علیہ و آدم صفوة اللہ اسلام علیہ و نوح نبی اللہ اسلام علیہ و ابراحیم خلی اللہ اسلام علیہ و موسا قلیم اللہ اسلام علیہ و عیسی روح اللہ اسلام علیہ و رسول اللہ اسلام علیہ و خیر خلق اللہ اسلام علیکم یا صفی اللہ اسلام علیکم یا محمد بن عبداللہ خاتم النبی اسلام علیکم یا امیر المؤمنین علی بن عبدالب بن مسیح رسول اللہ اسلام علیکم یا فاطمہ سیدہ تنساء العالمین اسلام علیکم یا نبی الرحمہ سید شباب احل جنہ اسلام علیکم یا علی بن عبداللہ اسلام علیکم یا علی بن الحسین سید العابدین و کرتائین الناظرین اسلام علیکم یا محمد بن علین باکر علم بادن نبی اسلام علیکم یا جعفر بن محمد صادق البار العمین اسلام علیکم یا جعفر بن محمد اسلام علیکم یا موسیٰ بن جعفر السلام علیکہ یا علیہ بن موسیٰ الرضا المرتضہ السلام علیکہ یا محمد بن علی نتکی السلام علیکہ یا علیہ بن محمد النکی ناصح العمین السلام علیکہ یا حسن بن علی السلام علیکہ یا نفسی من بعد اللہم صلی اللہ ونور کا وصیرہ و جکا السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ السلام علیکہ یا بنت فاطمہ و ختیجہ السلام علیکہ یا بنت عمیر المؤمنین السلام علیکہ یا بنت الحسن والحسین السلام علیکہ یا بنت ولی اللہ السلام علیکم یا عمت ولی اللہ السلام علیکم یا عمت ولی اللہ السلام علیکم یا عبن تموس بن جعفر رحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا رف اللہ بیننا و بینکم فی جنت معشرنا و فی زمرتکم و ردد ناؤز نبیکم و سکان بکاسک جدکم ید علی بن عبی طالب سلوات اللہ علیکم اسعال اللہ ان یورین فیکم سروح معنو یاکم فی زمرت جدکم محمد صلی اللہ علیہ وآلہی معنو یا اسلو بن معرفتکم انہو ولی ان قدیر اتگربو ان اللہ بحبکم والبرات من آدائکم والتسلیم اللہ رازی ان بہی غیر منکر ملا مستقبر مالا و یقین ماتا بی محمد و بہی راز نطلب بذالک واجحکا یا سیدی اللہم ورداک ودار الاخرت یا فاطمہ تو اشفائی لی بل جنہ فعنا لگے انداللہ شعنا من الشان اللہم ان یاد آلکان تخت ملی بسعادت فلا تسلم ینی محنا فی ہے والا حول ولا قبتہ والا اللہ والا علی العظیم اللہم استجب لنا وتکبلہ بکرمکا وعزتکا وبرحمتکا وعافیتکا وصل اللہ علی محمد وعالح یا جمعین وصلم او تسلیم ان یا ارحم الراحمین اللہم سلیم علی محمد وعالی محمد وعالی محمد ناظرین محترم ناظرین محترم جیسا کہ آپ لوگوں نے زیارت نامہ پڑھ لیا اب انشاءاللہ ہم زری کی طرف جائے ہیں تو اس سے پہلے کہ ہم زری کے اندر لابد آپ لوگوں کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم جناب سید ابات صلی اللہ علیہ کی زیارت نامہ ہم نے پڑھا ہے جو جتنے بھی یہاں پر بھی جس جگہ پر دنیا کے جس کونے میں بھی ناظرین ہمارے حد لائف جوائے ہیں تو وہ دو رکعات نماز جناب سید فاطمتظہرہ کی کے لئے حدیعہ جو ہے وہ پڑھیں گے کہ ہم دو رکعات نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں حدیعہ مستحاب قربطان اللہ تو اس نیات سے ہم بی بی کو جو ہے وہ دو رکعات نماز حدیعہ پیش کریں گے تاکہ آپ کی عبادت اور زیارت جو ہے وہ پوری ہو سکے تو اب ہم ناظرین محترم جو ہے وہ لائف بی بی کی ذریع پر پہنچے گے اور جتنے بھی ناظرین ہمارے ساتھ لائف جوائے ہیں وہ اپنی دعاوں اور حاجتوں کو اور اپنی آنکھوں کو پرنم کر کے بی بی کو سلام پیش کریں اور اپنی حاجتوں کو اپنی دعاوں کو جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے بی بی کو سلام بھی پیش کریں گے انشاءاللہ ہم بی بی کے حرم کے اندر داخل ہونے لگے ہیں اور انشاءاللہ جیسا کہ جتنے بھی ظاہرین نے مومنین نے دوستوں نے طلبہ اساتذہ نے شاگردوں نے خہاران نے مومنین مومنات سادہ تغیرے سادہ جتنے لوگوں نے بھی ہمارے ذمہ دعائیں لگائیں انشاءاللہ فردن فردن ان کا نام لے کہ ہم جو ہے ان کے حق میں ہم دعا کریں گے جیسا کہ ہم ابھی حرم کے اندر داخل ہونے لگے ہیں تو یہ وہ پاک بی بی سیدہ جن کی عزت وزم جو ہے وہ بہت زیادہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے کہ ہم بی بی کے حرم کے اندر داخل ہوں میں آپ کو بتانا چاہوں گا ایک ہمارے فقہ جعفریہ کے بہت ہی زعیم بہت ہی وہ عظیم شخصیت گزری ہیں اس شہرِ کم سے جن کا نام جو ہے اللہ آیت اللہ العظم حاج آقا حسین تبا تبا آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی جو ہے وہ تصویر کے سامنے موجود ہے اور یہ ان کی کبر مبارک ہے جتنے بھی لائیو ہمارے ساتھ جو ہے وہ ظاہرین محترم جوائن ہیں ان سے اعتماد ہے کہ ان کی اس سال سواب کیلئے ایک مرتبہ جو ہے وہ صورت الحمدور تین دفعہ صورت کل حواللہ احد کی تلاوت فرما دیں اور اپنے تمام مرحومین کیلئے بھی ایک مرتبہ صورت فاتحہ کی تلاوت کر دیں تاکہ بی بی کے پاک جوار میں یہ آپ کی صدا اور آپ کی تمام فاتحہ خانی جو تمام مؤمنین سادات غیر سادات ظاہرین محترم کے نام آمال میں ترج کر دی جائے یہ وہ شخصیت ہیں کہ حضرت آیت اللہ العظم آغ خمینی کے استاد محترم بھی رہے ہیں اور حوزہ کی وہ ایسی انہوں نے نشانیاں چھوڑی ہیں جو ہمارے لئے علوم آل محمد کو بیان کرنے کی بار کاسر ہے اور جیسا کہ مسجد آدم آپ نے دیکھئے یہ بھی انہی کی سنگ بنیاد رکھی بھی ہے اور جتنے بھی ظاہرین جتنے بھی ہمارے ساتھ لائیو ناظرین موجود ہیں خدا وند مطال ان کی تمام حاجتوں کو قبول فرمائیں اور یہ ان کا زندگی نامہ ہمارے سامنے موجود ہے ہم تمام ناظرین کو دیکھانا چاہیں گے یہ عالم تشیعی ہماری بہت بڑی شخصیت ہیں خدا وند مدال جوار ایمام جگہ نصیب فرمائے انہیں خالق کائنات نے توفیق بخشی ہمارے لئے الک وہ سمرا چھوڑا ہے جس ہم آنے والی نسلوں تک بھی نہیں چکا سکتے یہ ظاہری آیت اللہ العظمہ حاج یہ آپ کے سامنے موجود ہیں اس لئے کہ چونکہ احادیث اور روایات میں ملتے کہ علماء کی زیارت کرنا یا علماء کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے اور یہ ان کی قبر مبارک جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ موجود ہیں اور جتنے بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ لائب ناظرین ہیں خدا اور محمد عارب محمد ان کی دعوں کو قبول فرمائے آپ لوگوں نے سورة فاتحہ پڑھ لیا ہوگا انشاءاللہ ہم حرم کے داخلی حصے کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور آپ دکھائیں گے بی بی کے ذریعے ساتھ مسجد بالا سر کے نام سے جانا جاتا ہے جہاں پر ظاہرین بی بی کو قابل دید ہیں اور ہمیں جتنے بھی ورسپ پہ ناظرین ہمیں میسج کر رہے ہیں تو براہ کرم لطف کریں تاکہ ہم تمام ظاہرین کو زیارت کر سکیں میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ آپ لوگ لائیو میسج کرتے رہے ہیں تاکہ آپ دعائیں آپ نے ذمہ لگانی ہمارے پاس پہنچتی رہے تو چونکہ ابھی ہم کسی کو جواب نہیں دے سکتے ناراض بھی نہ ہوں تو جتنے بھی نام ہم نے لکھے ہیں اور ہمارے پاس پہنچ ہیں تو ہم انشاءاللہ نیابت میں دعا بھی مانگیں گے اور جو بھی ان کی حاجت ہیں وہ بھی ہم بی بی کی ذریق سامنے بی بی حضرت معصومہ کم کے حرم کی آپ دیکھ رہے ہیں حرم کا داخل حصہ جسے مسجد بالا سر کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ علماء اور موشتہدین کم یہاں پہ مدفن ہیں اور ایک بہتی عظیم شخصیت آیت اللہ شہید متحری جو بانی انقلاب میں سی ہیں اور بہجت جو بہت بڑے عارف تھے وہ بھی یہاں پہ مدفن ہیں آیت مرتضی یہاں پہ ہیں آیت محمد حسین حکیم اور اس کے بعد آیت محمد محمد عباس حسین اور اس سے ہٹ کے بہت عظیم شخصیات یہاں اس حرم میں مدفون آیت محمد برکی یہ جتنے بھی مجتہدین عزام میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے تمام ظاہرین یہاں فاتح خانی کر رہے ہیں اور یہ آپ حرم کا اندرونی نظارہ کر رہے ہیں آیت اللہ تکی باف کی آیت اللہ سید محمد برکی اس کے بعد آیت اللہ حاج شیخ عبدالقریم حائری آیت اللہ العظم سید مدرز موسوی گول پائے گانی اور اس کے بعد یہ جتنے بھی زیم ہمارے بزرگان اور مجدہ دین جنہیں ملت کے لئے فقہ جعفریہ کے لئے ملت تشیعیو کے لئے اپنی قربانیاں دیں اپنے کلم سے علوم آل محمد کو محفوظ کیا ہے یہ ان کی قبور ہیں خدا ان کے اوپر قرون قرون رحمتیں فرمائے اور جیسا کہ ظاہرین مہترم آپ کے انتظار کی گھڑیوں کو ختم کرتے اور ہم آپ بی بی کی ذریعی کے قریب لے جاتے ہیں اور ہم اپنی دعاوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جتنے بھی ناظرین ہیں انشاءاللہ اپنی آنکھوں کو نم کر محمد وعال محمد کو یاد کر کہ اپنے انعیت فرمائے ظاہرین مہترم اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں انشاءاللہ خدا محمد وعال محمد ان آنکھوں کو سلام رکھے جو حرم جناب سید محصوم کی زیارت کر رہے ہیں یہ دیکھ ہیں آپ بی بی کی ذریعی مبارک کو انشاءاللہ پہلے بی بی کو سلام پیش کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنی دعاؤں کے سلسلے کو شروع کریں گے انشاءاللہ تو ہم بی بی کو سلام پیش کرنے سے پہلے ہم دعائے ظہور امام زمان پڑھیں گے سب ملگر جتنے بظائرین ہمارے ساتھ لائک ناظرین ہیں تمام سے اتماع سے وہ دعاؤں میں رحیم اللہ مآو کل ولی کال حج ابن اللہ حسن علیہ السلام سلوات کال ولی و آلہ و آب اہی فی حوز ساوت و فی کل ساوت من ساوت لیل و نہار بلی و حافظ و قائد و نعصر و دلی و آئین و تاوت سکنه و ارزک تو و تمت اہو فی حو تبی لہو برحمت گیا و ارحم رحم امین السلام و بنت رسول اللہ السلام علیک یا امت و لی اللہ السلام علیک یا اخت رضا علیہ السلام السلام علیک یا فاطمہ تعیش فائی لنا فی الجنہ السلام علیک یا فاطمہ معصوم ایکم السلام علیک یا آم بیت النبو السلام علیک یا عیمت التحرین علیہ السلام السلام علیک یا آدم صفوة اللہ السلام علیک یا نوح النبی اللہ السلام علیک یا موسی و قلیم اللہ السلام علیک یا ابراحیم خلیل اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ مرض و شفاة اللہ حسین یوم البرود في الدنیا والآخر و انك على كل شيء قدیر اللہ محجل ولی اللہ فراج اللہ محجل ولی اللہ فراج اللہ محجل ولی اللہ فراج اللہ محجل محمد معجل فرج محجل محمد ظاہرین محترم خدا محمد و عالی محمد آپ کی زیارت کو قبول فرمائے انشاءاللہ تو اب ہم ان تمام لوگوں کے لئے دعا کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جتنے بھی ناظرین جو حاضر ہیں یا غیر حاضر ہیں یا جتنے بھی لوگوں نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں جتنے میسیجز ہمارے پاس پہنچیں یا جتنا وقت ہمیں ملا ہے ہم ان کے نام لکھ پائے ہیں اور دعائیں لکھ پائے ہیں تو انشاءاللہ ہم ان کے حق میں دعا ضرور کریں گے اور انشاءاللہ اسی معافضے کے ساتھ کہ آپ ہمارے حق میں بیان کریں گے تاکہ آپ کی عبادت کی تکمیلیت ہو سکے اور آپ کے جو دلی مراد اور حاشتیں ہیں وہ پوری ہو سکے اور آپ کے گناہوں کی بخشش ہو سکے تو اسی وسیلے سے جو ہے ہم اپنی دعاوں کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کرتے ہیں اور جن مومنین اور ناظرین کا نام ہم سے رہ جائے یا لکھنا بھول گئے یا وقت نہ ملا ہو تو ان سے ہم معذرت خواہ بھی ہیں تاکہ وہ ناراض نہ ہوں انشاءاللہ تو اگلی جمعرات انشاءاللہ ایران کے ٹائم کے مطابق گیارہ بجے رات کو انشاءاللہ لائف زیارت کرائی جائے گی اور جو باقی مومنین جن کے نام باقی رہ جائیں گے تو انشاءاللہ ہم ان کے حق میں دعا کریں گے نام لے کے اور ان کی دعاوں اور ان کے حاجتوں اور ان کے سلام ہم پیش کریں گے اے جناب سیدہ بنت موسیٰ قاظم جن لوگوں نے مجھاکیر کے ذمہ دعائیں لگائی ہیں جو نیابت کی زیارت ان کا انہوں نے مجھاکیر کے ذمہ لگایا ہے بی بی ان کی نیابت ان کا سلام ان کی زیارت خلوص دل اور خلوص نیت سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما تاکہ وہ اپنے گناہوں کے بکشش طلب کر سکیں اور خدا کے حضور تیری بارگاہ میں جو ہے وہ حاضر ہو سکیں تو ناظرین مہترم اپنی دعا مانگنے کے لئے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں خالق کائنات کی بارگاہ میں اور بی بی کا واسطہ دے کے اپنی اپتداد دعا سے تاکہ جتنے بھی مومنین اور ظاہرین جو انتظار کر رہے ہیں تو ان کی دعا ان کے حق میں وہ مانگ جائے تاکہ رات کے اس پہر میں بی بی کا وسیلہ دیتے ہوئے خداوند مطال سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ تو کتنا کریم ہے کہ واقعا محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کے صدقے اور تیری ذات کا فرمانے کہ مجھے اس حستی کا اگر واسطہ دے کر دعا مانگی جائے تو میں کوئی بھی دعا رہ دنی کرتا ہوں تو واقعا کریم اے اہل بیت کے حرم میں ہم پہنچیں اور یہ وہ واحد بی بی ہے کہ جو حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی زوجہ ہیں یا ان کی بیٹیاں ہیں صرف واحد بیٹی ہے بنت موسیٰ قاظم علیہ السلام جن کو کریمہ اے اہل بیت کہا جاتا ہے یعنی جو اہل بیت کیلئے بھی کریم ہے یہ وہ شفیق وہ عظمت والی وہ رفعت اور جلالت و کریمیت والی کریمہ اہل بیت بی بی ہے کہ جس کی عظمت بیان کرنے کے لیے زبانِ قاسر ہیں ذہن میں وہ وسط نہیں ہے زبان میں لکنت آ جاتی ہے زسم تھر تھرانے لگ جاتا ہے وہ روح جو ہے وہ کانپنے لگ جاتی ہے کہ ہم بی بی کی جو ہے وہ عزت و عظمت کو بیان کر بائیں واقعا ہماری زبانوں میں وہ طاقت نہیں ہے ہمارے ذہنوں میں وہ عقل اور فکر اور شعور نہیں ہے کہ ہم بی بی کی معرفت سے اس بی بی کی سیرک کے اوپر سیمانوں میں عمل کرنے کی توفیق اینات فرما تو آیا زائرین مطرم ہم اپر یہ دعا مانگنے کی ابتدا کرتے ہیں خدا ہم نے مطال سے بی بی کا واسطہ دے کر اپنی دعاوں کو جو ہے وہ مانگتے ہیں تو زائرین مطرم یہ جتنا ہی نام ہمارے پاس پہنچے ہیں تو بی بی کی بہرگاہ میں ہم جا ہے وہ یہ نام لے کر دعا مانگتے ہیں سعادات سعادات ہیں سب کمیں ایک دفعہ میں دعا مانگتے ہیں دعایں اور ہائیٹ دیوی کے وہ دنیا کے جس جس کونے سے بھی ہمیں بی بی کیلئے دعایں جو مریض ہیں مالک اللہ انہیں سیح کیابی عطا فرما جو بے اولاد ہیں اولاد ندینا عطا فرما مالک اللہ جس کی جو بھی حاج سے انہیں کو قبول فرما مالک اللہ تو یہ اپنی عزت و عظمت کا واسطہ جو زیارت کرنے کے مالک اللہ جن بھی مشکلات کا شکار ہیں کریم آل بیت کی عزت و عظمت کے ساتھ کے ان کی مشکلات تجھوہ پر طرف فرما بالخصوص میرا اللہ جتنی بھی ناظرین ان میں سے سیدہ سانہ زیدی جو کہ کراچی سے تعلق رکھتی ہیں اور سیدہ سکینہ جو کہ لندن سے تعلق رکھتی ہیں اور سفدر صاحب جو کہ کربلا میں اس وقت ظاہرین کی خدمت انجام دے رہے ہیں اور مولانا وسیم ابباد صاحب جو کہ یو ایسے سے تعلق رکھتے ہیں اور وہاں پاردین مبین کی خدمت کر رہے ہیں اور پھر خصوص سیدہ حسن نکوی جو کہ قومکہ صاحب کا طالب حلم ہے اب لاہور سے تشریف فرمائے انہوں نے دعا ذمہ لگائی تھی اور مولانا واصف صاحب جو انہوں نے ہمارے ذمہ دعا لگائی اور پاکستان اسلامباد سے تعلق رکھتی ہیں اور اس کے بعد شکیلہ جگانی جو کہ لندن سے تعلق رکھتی ہیں اور سیدہ ملیکہ جو کہ پاکستان سے تعلق رکھتی ہیں سیدہ طاہرہ سیدہ آلیہ سیدہ اکرا سیدہ سائمہ جو کہ پاکستان پنجاب سے تعلق رکھتی ہیں اور اس کے بعد سید شکیل شاہ جو کہ تاثیل علی پور پاکستان پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں اور سید قادم نکوی جو کہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں شاہین جوادی جو کہ زلہ مظفرگر میں دین محمد و عالم محمد کی خدمت بھی انجام دے رہی ہیں اور خہران کی دینی علمی تشنگی کو بھی پورا کرتی ہیں اور ناصر عباس خان بربرا جو کہ سید پور سے تعلق رکھتے ہیں اور سلیم مغدوم سلیم شاہ صاحب جو کہ سید پور سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے بعد زرمین زیدی صاحبہ جنہوں نے ہمیں میسیج کیا اور بلکہ قوی صاحب جو کہ اٹلی میں تشریف کرما ہے اور اس کے بعد شاہد اکرم صاحب اور اس کے بعد منیر بلو جو کہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں زرمین زیدی صاحبہ جو کہ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے بعد سید جابر رزوی صاحب جو کہ سندھ سے تعلق رکھتے ہیں زلفکار حیدر خان جو کہ ٹیکسلا سے تعلق رکھتے ہیں اور منظر رزا جو کہ سید پور سے تعلق رکھتے ہیں اور مولانا بشیر احمد جو کہ شریف پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں عزر رضا پتافی صاحب اور محمد حنیب جو کہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں اور عابد نواز ساجد نواز باسد نواز جو کہ سید پور پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں ظلفکار بربرا جو کہ سید پور سے تعلق رکھتے ہیں مرتضی نکوی جو کہ لاہور سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ورفہان حیدر چنہ جو کہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے بعد انجم پونائن سہبہ ہیں جو کہ کراچی سے پاکستان سے تعلق رکھتی ہیں رزوانہ سلطانہ جو کہ پاکستان صوبہ سنت سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے بعد اقبال صاحب جو کہ اٹلی سے تعلق رکھتے ہیں سید علی شاہ صاحب جو کہ اٹلی سے تعلق رکھتے ہیں اور مولانا صاحب صاحب جو کہ سویڈن مالموں میں تعلق رکھتے ہیں اس کے بعد سید اظر قازمی جو کہ اٹلی سے تعلق رکھتے ہیں سے تعلق رکھتے ہیں شاہد جعفر حسین صاحب اور اس کے بعد نصد اللہ عمرانی جو کہ پلکستان سے تعلق رکھتے ہیں اس کے بعد سیدہ حاجرہ بی پی جو کہ پاکستان پنجاب ملک پر سے تعلق رکھتے ہیں اس کے بعد سیدہ حاجرہ بی پی سلما بی پی سیدہ شمیم بی پی سیدہ نصیم بی پی سیدہ سائرہ بی پی سیدہ میراج بی پی جو کہ پاکستان پنجاب سے تعلق رکھتی ہیں اور پھر خصوص سیدہ منتاز بی بی جو کہ پنجاب سے تعلق رکھتی ہیں اور مولانا علیاس رضا خان صاحب اور جو کہ مال خوشک سے پاکستان پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں اور ڈاکٹر سکلین صاحب جو کہ سید پور سے تعلق رکھتے ہیں جمیل خان بربرا صاحب جو کہ سید پور سے تعلق رکھتے ہیں حاجی ملک محمد یار صاحب جو کہ پاکستان پنجاب جھنگ سے تعلق رکھتے ہیں اس کے بعد عبدالغفار کان صاحب جو کہ بلوچستان بوٹ میٹھر کان سے تعلق رکھتے ہیں اور بالشاہ صاحب جو کہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں ناصر رانجا ناصر ازارائے صاحب جو کہ ایٹلی میلان سے تعلق رکھتے ہیں اس کے بعد زفر اقبال صاحب جو کہ حالِ حاضر بوہائی کورٹ کے ججب بھی ہیں خالقِ کحانات جتنے بھی حاضرین ہیں اور بالخصوص اقبال ساجدہ جو کہ سیدھ پر سے تعلق رکھتی ہیں عقیل گوھر صاحب جو کہ اس وقت یو ایسے میں ڈاکٹر ہیں انہوں نے دوازمی لگائی اور بالخصوص سید محسن رضا نکوی صاحب جو کہ اس وقت حال حاضر قوم میں جو ہے وہ مشغول علم ہیں اور اس کے بعد جعفر جتوئی صاحب جنہوں نے دوازمی لگائی اور اس کے بعد ڈاکٹر سیدہ سن نکوی صاحب جو کہ اس وقت لینڈ میں تشریف فرما ہے اس کے بعد سیدہ حسان علی قادمی صاحب جو کہ سیند کشمور سے تعلق رکھتے ہیں سید محمد رضا نجفی صاحب جو کہ اس وقت نجف میں مشغول علم ہیں اس کے بعد مولانا سکلین رضا بھٹی صاحب اس کے بعد زینب بائی جو کہ لندن میں تعلق لندن سے تعلق رکھتے ہیں اس کے بعد افضل صاحب جو کہ یوکے سے تعلق رکھتے ہیں جعفر صادق صاحب جو کہ یوکے سے تعلق رکھتے ہیں اس کے بعد فیضہ بخاری صاحب جو کہ ملتان سے تعلق رکھتی ہیں اور اس کے بعد حادیہ بطول جو بہاول پور سے تعلق رکھتی ہیں فرح صاحبہ جو کہ اسلامباد سے تعلق رکھتی ہیں اور سائمہ بی بی جو کہ لاہور پتوکی سے تعلق رکھتی نے جنہوں نے دوازمے لگائی تھی اس کے بعد فاطمہ علانہ جو کہ یوکی سے تعلق رکھتی اور انہوں نے دوازمے لگائی تھی اور اس کے بعد جتنے بھی ظاہرین ہیں بالخصوص جن کے نام اگر رہ گئے ہیں تو میں ان سے معذرت خواہ ہوں کہ جو ہے وہ تعلق بینا ہوں اور بلخصوص مالک کے گئے ناتو جنیزت و عظمت کا واسطہ آل محمد کی عظمت و طہارت کا واسطہ بلخصوص عظمت زیدی صحبہ جو کہ کراچی پاکستان سے تعلق رکھتی ہیں سید حسین مہدی جو کہ قوم ایران سے تعلق رکھتے ہیں اور سید قروم عباس شاہ صاحب جو کہ ڈینمارک سے تعلق رکھتے ہیں علی شیراز صاحب جو کہ ڈینمارک سے تعلق رکھتے ہیں بلخصوص مولانا مرید حسین نقوی صاحب جو کہ اس وقت ڈینمارک میں تینی محمد و عالم حمد کی تبلیغ و ترویج میں مشہول ہیں دعا قدمی لگایا تو بلخصوص جو ہے وہ حانی غلام علی حانی صاحب جو کہ انگلینڈ سے تعلق رکھتے ہیں اور بلخصوص جو ہے رمضان والجی صاحب اور بیار علی اسماعیل صاحب جو کہ دونوں انگلینڈ سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے بعد اپاس مانجی صاحب جو کہ انگلینڈ سے تعلق رکھتے ہیں سید علی اجاز نقوی صاحب جو کہ کنیٹا سے تعلق رکھتے ہیں اساد اپاس جو کہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں سیدہ آئمہ جو ہے وہ جو کہ اٹلی اینکونہ سے تعلق رکھتی ہیں اور بلخصوص سلمہ بی بی جو کہ اٹلی اینکونہ سے تعلق رکھتی ہیں ارم بطول جو کہ پاکستان سے تعلق رکھتی ہیں اور سید عمران شاہ صاحب جو کہ اٹلی اینکونہ سے تعلق رکھتے ہیں اور سید الطاب حسین شاہ صاحب جو کہ اٹلی بریشا سے تعلق رکھتے ہیں اور شبیر صاحب جو کہ لندن سے تعلق رکھتے ہیں شرافت علی صاحب جو کہ اٹلی سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے بعد زینب جو کہ انگلینڈ سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے بعد امجد ساحل صاحب جو کہ آدربائیجان سے تعلق رکھتے ہیں منیر کانانی صاحب اور جعوید کانانی صاحب جو کہ انگلینڈ سے تعلق رکھتے ہیں اور بالخصوص جی بھی مومنین ہیں اور ظاہرین حاضرین ہمارے ساتھ اس وقت جوائن ہیں مالک اینات سے دعا ہے کہ میرا اللہ تجھے فاستہ آل محمد کی عصمت و طہارت کا مالک تجھے بی بی کی انٹوٹی ہوں پس لے جن کا صدقہ اہل بیعت ثانی زینب کی عزت و عظمت کا صدقہ بی بی کا مدینہ سے چلنا بغداد سے چلنا بغداد سے ساوا پہنچنا ساوا سے خون تک پہنچنے کے سفر کی دشواری کا صدقہ جناب رباب جو جنہی ہو جھولی کا صدقہ مالک اللہ جتنے بھی نام اٹھائے ہیں جن کے نام میری زبان پر نہیں آپے جنہوں نے بھی جو دعائیں ذمہ لگائیں مالک اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما میرا مالک جو بیمار ہیں انہیں سیادی آبی عطا فرما میرا مالک جو علم کی تشریفی کے لئے تڑفر ہے مالک اللہ انہیں علم محمد و عالم محمد سے بہرامت فرما کریم اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ جن کے رزق انہیں تنگی ہے مالک اللہ اس بی بی کی عزت و عظمت کے صدقے ان کے رزق انہیں مزید حساط و ترقی عطا فرما کریم اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ جتنے بھی ظاہری ناظرین مالی مشکلات ہیں قانونی مشکلات ہیں میرا مالک بی بی کی عزت و عظمت کے صدقے ان کو حل فرما جلد جلد آشیان محمد و عالم محمد اور زیارت امام حسین اور محمد و آل محمد علیہ السلام ان کے نصیبوں میں قرار فرما میرا اللہ تنجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ ہماری اس کاشک کے ہوئے کوشش کو کاوش کو اپنی بارگاہ میں عبادت کے دور فشمار فرما ہماری ٹیم جتنے بھی دوستان ہمارے ساتھ تعاون کیا جنہوں نے ہمارے اس پروگرام کو اطلانے میں محبت فرمائی اور انہوں نے زحمت فرمائی رات کے اس پہر میں ناظرین کے لئے اپنی عزت و عظمت کی مالک اللہ ان کی توفیقات خیر میں میں حقیق سمیت اضافہ فرما کریم اللہ تنجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ عالم حمد کا عظیم صالق جو بے اولاد ہیں جن بہنوں نے سادات غیر سادات انہیں دعائیں زمیں لگائیں جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما مالک اللہ تنجھے اپنی عظمت کا واسطہ جتنے بھی میرے شاگرد ہیں میرے مالک ان کو علم محمد و عالم حمد سے بہرمت فرما اور جتنے میرے اصادت ہیں مالک اللہ جو حیات ہیں انہیں طول عمرتا فرما جو اس دنیا سے گزر چکے ان کی قبض رحمتوں کا نظر فرما میرے مالک وقت موت ہمیں شفاعت جناب سید فاطمت الزہران سے فرما کریم اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ صحیح معنی میں سیرت محمد و عالم حمد مالک اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ جتنے بھی جہاں پہ طلبہ مسافر اللہ ہو کر یہاں پہ آئے ہیں محمد یہ تڑپ رہے مالک اللہ ان کی اقامت کی جو مشکلات ہیں ان کو حل فرما میرے مالک بزرگان علماء مراجع ازام قائدین پاکستان ملک پاکستان کو استقام و ترقی عطا فرما میرے مالک قائدین پاکستان کو تنظیمی برادران کو تمام بزرگان قبائزین قبائز آکرین تمام کی زندگی کو دراز فرما جہاں جہاں بھی شیعان علی حیدر اکرام موجود ہے مالک اللہ تمام کی زندگی کو اپنی بہرگاہ میں قبول فرما ان کے صدر و قبیرہ انہوں کو معاف فرما اس پی پی کی عزت و عظمت کے صدقے مالک اللہ تمام دوستان کے ہمارے پورو ٹیم کا جتنے بھی حاضرین لائیو ہمارے ساتھ جو ہیں وٹس اپ پہ موجود ہیں سکائپ پہ موجود ہیں یا یوٹیوب پر لائیو موجود ہیں یا کیمریمنٹ کے ساتھ جو لائیو ہمارے ساتھ جو ہے وہ جتنے بھی حاضرین ہمارے ساتھ ہمیں ہمیں تجھ گئے مالک اللہ تمام کی دعا جو آج بھو تمام کی طرف سمیابت میں سلام اور حاضرین جو اپنی بہرگاہ میں قبول فرما مالک اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ جتنی بھی دعا ہیں تمام دعا کی آخری و مجموعہ دعا سکار ایمان زمانہ اللہ علیہ السلام حسام کا جلدہ جب ظہور فرما ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما صحیح مانو میں ہمیں اپنی امام کی معرفت تحصیح فرما ہمیں امامیات سے محفوظ فرما ہمیں صحیح مانو میں خدا و اندے متعال کی واجبات نماز و غوظہ اور تمام ان واجبات کی عدیگی کرنے کی توفیق عطا فرما صحیح مانو میں اپنی اولاد کی تربیجت اور علوم آل محمد سے آشنا ہونے کی توفیق فرما جن کے بھی سعادات غیر سعادات مالک اللہ جن کی بیٹیوں کے رشتے کے مسائل ہیں مالک اللہ تجھے بھی عزت و عظمت کا واسطہ جناب زیند علیہ کی بھی چادر کا صدقہ مالک اللہ ان کی نصیبوں کو اچھا فرما مالک اللہ انہیں صحیح اور غلایت علی اور علم علوم علوم آل حتمت پر حمل کرنے والے وہ شریک حیات نصیب فرما جو ان کو مالک اللہ قبر میں اور بروز محشر خدا اور مطال کے سامنے سرخدرو اور مالک اللہ سر فراز کرنے کو کریم آئے آہل بیت کی عزت و عظمت کے صدقے بی بی جتنے بھی حاضرین لائد ناظرین موجود ہیں تمہار کی زیادت ان کو عبادت کرنے بارگاہ میں قبول فرما جتنے بھی ہمارے ساتھ جو آئیں ہیں مالک اللہ تجھے بھی عزت و عظمت کا واسطہ ان کو ان بہن بھائیوں کی زیارت نصیب فرما ان کے نام آمال میں عبادت کا شمار فرما اور جیسا کہ ناظرین مہترم بی بی کو آخری سلام کرتے ہوئے ہم سہن کی طرف چلتے ہیں اور اپنے دعایاں کلمات کے ساتھ انشاءاللہ ہم اپنے اس پروگرام کو اختتامی لمحات میں جو ہے وہ لے جاتے ہیں اور آپ لوگوں کو بتانا چاہیں کہ جتنے بھی ہمارے ساتھ ناظرین ہیں جتنے بھی ہمارے ساتھ ناظرین لائیو ہیں کسی کا کوئی شریح سوال ہو کچھ پوچھنا چاہیں جوازمی لگانا چاہیں انشاءاللہ ہر جمعہ رات ایران کے ٹائم کے مطابق گیارہ پچھے انشاءاللہ بھارہ میں کریمہ آل بیت میں لائیو زیارت کرائی جائے گے کوئی بھی حاجت ہے کوئی بھی دعا ہے کوئی بھی پریشانی ہے کوئی بھی مصیبت ہے انشاءاللہ تو آپ ہمیں ان بوکس میں میسج بھی کر سکتے ہیں اور جو ہے وہ دعا بھی مان سکتے ہیں اور ہمارے ہمارے نیٹھوڑ جو ہے تو جیسا کہ ناظرین محترم انشاءاللہ بی پی کو سلام کر کے انشاءاللہ رخصت سے آنے کے تو ہمارا کسی ایپی حوالے سے کونٹیک کرنا چاہیں کسی بھی جیسا لینا چاہیں یا ہمیں اگر جوائن کنا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر ایٹھ نائن ڈیرو 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 پائی جیسا کہ ہم پتر کے ساتھ ذکر کرتے آئے ہیں تاکہ میسج کر رہے ہیں اور نمبر مانگ رہے ہیں تو اس وجہ سے میں لائیو بات میں یہ ویڈیو شیئر کی جائے گی یوٹیوب کے اوپر تو وہ شیئر بھی کر سکتے ناظرین اور اپنی دعاوں کو ہمیں مانگ رہے ہیں اس ویڈیو کے کومنٹ کومنٹ کریں گے نام اور اپنی دعا کے ساتھ ہمیں نیچے میسج کر دیں گے تاکہ بروقت ہم ان کا نام اپنی دائی میں درست کر کے بی بی کی برگاہ میں برطرف کر سکیں انہی الفاظ کے ساتھ انشاءاللہ دفع آینت حاضر انشاءاللہ لائف پروگرم کے ساتھ زیارت حضرت آل بیت بروز جمعرات ایران کے ٹائم گیارہ وجہ کے مطابق انشاءاللہ مزید تاریخی پس منظر میں احادیث اور روایات کی روشن میں بی بی کی زیارت اور ان کی معرفت کو اجاگر کرتے ہوئے ہم آپ کے سامنے حاضر پہنان جو دعا پوچھ لے انشاءاللہ جو ناظری جو نائف تک پشوری آدھ جن نے خبر دن 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 رات ہے اس بی بی کے صدقے جس زری کے سامنے کھڑے وین دعا کو کہ خالے کے کہنا تمہاری اس عبادت شمار اور نی عبادت شمار فرمائے اور اس دن بھی ہمارے ساتھ لائی آز بڑ سکت ہمارے ساتھ اور جو پر دیا میں اپنے ادارے کی طرف سے اور پاکستان کی طرف سے شکریہ دا کر تو وہ عبادت کے اور جاریہ کے قابل بنایا تو بھی ہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چھوا خدا حرمد حرمد میری ایسی عبادت ہو رابی ساتھ ہو عبادت خوش خرمائے چھو رحفات بہت ہمیں شفاعت جناب سید فاطمان بسم اللہ بسم اللہ رحمان رحیم اللہ رحمان رحمان موسیقی 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم 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 وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی